ہی گائز فلکم بیک ٹو می چینل دیکھ گلیم اپ کوئین سو گئیز آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی ڈیا ویر ہیئر کیر ریمیڈی جس کی ہلپ سے آپ اپنے بالوں کو لمبا گھنا مجبوط بنا سکتے ہیں کالا بنا سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈل فیل کر رہے ہیں اس میں کوئی شائن نہیں ہے بال بہت زیادہ روکھیں بے جان ہو گئے ہیں آسف میں سفید ہو گئے ہیں تو یہ ریمیڈی صرف اور صرف آپ کے لئے ہے کیونکہ آپ کے بالوں کو کالا کرے گی ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کی گروت کو اچھی کرے گی آپ کے بالوں کو لمبا گھنا مجبوط بنائے گی بالوں کی ساری سمسیہوں کو دور کرے گی تو زیادہ ٹائم نہ ویز کرتے ہوئے چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کہ ہمیں اس ڈیا ویر ریمیڈی کو کس طریقے سے بنانا ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ایک پین لینا اس کے بعد جب پاڑی ہلکا گرم ہو جائے تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہے ون ٹی سپون ٹی لیوز یعنی چائے کی پتی چائے کی پتی بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ کے بالوں کو آسے میں جو کا سفید ہو گیا ان کو کالا کرے گی ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کی گروت کو لمبائی کو بڑھائے گی تو آپ جیسے کی چائے بنانے کے لئے چائے پتی کو اچھے سے پانی میں اُبالتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اس کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے جیسے یہ اچھے سے بوائل ہو جائے تو آپ کو گیس بند کر دے لیا اور تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب یہ ہلکا تھنڈا ہو جائے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے جب ایک دم نعمل ہو جائے تب آپ کو اسے اچھے سے چھان لینا ہے مram، جس میں آپ کو اچھے سے چائے پتی کا جو پانی ہے چائے کی پتی کا پانی بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے بالوں کے لئے آپ اسے یوز کر رہے گا تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی شیمپو اس میں آٹ کر لیجئے جو بھی آپ اپنے بال دھونے کے لئے یوز کرتے ہیں اپنے بالوں کی لیند کے حساب سے اس میں آپ شیمپو آٹ کر لیجئے میں آپ پر دوکا ایک پکٹ شیمپو آٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے بالوں کے لیند زیادہ لمبی ہے تو آپ اسی ساپ سے اس میں شیمپو آٹ کر لیجئے اس کے بعد میں سمائٹ کروں گی ون ٹی سپون کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے آپ کے بالوں جو سفید ہو گئے ہیں ان کو کالا کرے گا ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کی گروت کو بڑھائے گا آپ کے بالوں کو لمبا گھنا مجبوط بناے گا اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف کی دکت ہو گئی ہے بال بہت زیادہ روکھے بے جان ہے تو یہ آپ کے بالوں کو شائنی بناے گا سوف سمود بناے گا اور آپ کے بالوں کی لمبائی کو بڑھائے گا تو آپ کو ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں ایک ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے تو اب ہماری ڈیایویر ریمیڈی ایک دم ریڈی ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اسے یوز کس طریقے سے کرنا ہے یوز کنے کا طریقہ بہت زیادہ سمپل ہے جیسے آپ نورملی اپنے بال کو دھوتے ہیں उس سے آدھے گھنٹے پہلے آپ کو اس ریمیڈی کو اپنے بالوں میں اچھے سے جڑوں سے لے کر اپنے والوں کے لن Kardashian پر اپلائے کرنا ہے آپ دھیان سے اچھے سے دیکھ لیجئے کہ آپ کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے آپ کو کہ کرنا ہے آپ کو بال دونے سے آدھے گھنٹا پہلے اس ریمیڈی کو اپنے والوں کی لن تھ پر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ شاور کیاپ لگا گئے یا کوئی بھی پولیثن اپنے بالوں میں لگا لیجئے تاکہ یہ اس کا جو پانی ہے وہ باہر نہ گرے آپ کو اس کو اچھے سے شاور کیا لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے ایسی چھوٹ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نومل وارڈر سے اپنے بالوں کو اچھے سے واش کر لیجئے کیونکہ میں نے اس میں شیمپو اٹ کیا ہے تو آپ کو دوبارہ شیمپو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو آدھے گھنٹے پہلے نہیں اپلائے کر رہے ہیں آپ کے پاس تا ٹائم نہیں ہے تو آپ نوملوبی آپ جیسے بال کو wash کرتے ہیں اس ٹائم آپ اس ٹائمیڈی کو اپلائے کر لیجئے اور جیسے سے آپ نوملی اپنے بالوں کو مساج کرتے وقت تو اچھے سے wash کرتے ہیں ویسی آپ اس کو اچھے سے wash کر لیجئے اسی پانی سے اور اس کے بعد نومل الورٹ سے اپنے بالوں کو اچھے سے wash کر لیجئے اس کے پہلے jesse فرمائے آپ کو garan أحس Lewis best بہت اچھے result ملیں گے آپ کے بال جو بہت زیادہ dull feel کر رہے ہیں روکھے بے جان لگ رہے ہیں وہ آپ کے بال soft smooth ہو جائیں گے بالوں میں ایک شائن آ جائے گی اگر آپ اسے regular use کرو گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے بالوں کی ساری سمسیاں کا ایک علاج ہے وہ ہے یہ ریمیڈی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے پارلر جا کر اپنے بالوں کو ٹرینٹمنٹ کرانے کی بجائے اگر آپ گھر کی بنی نیچرل چیزوں سے اپنے بالوں کو لمبا گھنا مجبوت بنانا چاہتی ہے تو یہ ریمیڈی آپ ضرور ٹرائی کیجئے ایک بار اس ریمیڈی کو آپ ویک میں دو بار ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے تو گئیس آج کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز میرے چانہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں میں ملوں گی آپ کو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی ٹیک کیر